رائزنگ پاکستان سورت دن مینا تو صبح صبح آغاز ہو چکا ہے یہاں پر آتے ہی جب اتنی اچھی ٹیم سے ملتا ہوں اور سکرین پر آتا ہوں پورے پاکستان سے مخاتب ہوتا ہوں تو یقین جانے وہ جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے آپ کو چہرے پر نظر آ رہا ہی ہوتا ہے اچھا پہ دیکھا ہے آج جب میں راستے میں آ رہا تھا تو میں ایک جگہ تھوڑی سی ٹرافک صبح ڈابلی نہیں ہوتی ہے مگر پنڈی میں ایک جگہ ہے کمیٹی چاک اور وہاں جب بریج سے گزرتے تو وہاں پاکستان میں کتنے بریلینٹ آرٹسٹ ہیں ان کا جو آرٹورک ہے پوری دنیا میں جو پاکستان کا آرٹورک جو بڑا پاپولر ہے ہم نکاشی کی بات کرتے ہیں ہم کیلیگرافی کی بات کرتے ہیں آپ کسی بھی فارم آف آرٹ کی بات کریں تو پاکستان میں جو اس کا ٹیلنٹ ہے وہ ورلڈ رینونڈ ٹیلنٹ ہے آپ کو ایسے کسی آرٹ میں کوئی انٹریسٹ ہے بلکل مجھے سارے آرٹ سی بہت زیادہ پسند ہیں اور سپیشلی جو آپ نے ابھی صرف یہ بات کی کہ آپ نے وہاں چاہے وہ دیوار کے اوپر ہو رہا ہے یا چاہے وہ ایک گلاس کے اوپر کسی بھی برتن کے اوپر ہو رہا ہے اس کے پیچھے کتنی ایفورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کتنی محنت سے کتنے دن لگا کر ایک آرٹسٹ کام کرتا ہے تو سپیشلی یہ میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں بہت ہی ہنرمنت لوگ موجود ہیں لیکن ہماری ذمہ داری یہاں پہ کیا بنتی ہے کہ ہم ان کے آرٹ کو پہچانے ہم ان کے ٹیلنٹ کو پہچانے اور اور اس کو اپریشیٹ کریں اس چیز کو سمجھیں کہ ایک جو آرٹ ورک ہے اس کو ہم دیکھ تو ضرور ہے کیا ہم اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر پا رہے اچھا پتہ کیا چیز ایک بڑی نمائیہ ہوتی ہے کہ جب آپ اکثر لمبے جب ٹیولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے خوبصورت ٹرکز دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو ٹرک آرٹ پاکستان کا اب تو آپ چلے جاتے ہیں یو اے سے چلے جائیں آپ یورپ چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں بقاعدہ تھیمز بن چکی ہیں ریسٹورانٹس کے اوپر پاکستان کا ٹرک آرٹ ہوتا ہے آپ اکثر لوگ ہیں انہوں نے اپنے درائنگ روم کے اندر اس ٹرک آرٹ جو پاکستان کا اسے مزین کیا ہوتا ہے اور پاکستان کا ٹرک آرٹ کے بارے میں میں کیا کہوں کہ میں خود اس کا بڑا دلدادہ ہوں تو اپنے پاکستان کی ہماری جو پی ٹرک آرٹ کیا ہوا ہے تو بات ہم کر رہے تھے آرٹس کی بات کر رہے تھے تو لوگ ورسا اور پی ٹرک کی ہمیشہ وہاں پر کانٹریبیوشن رہی ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ہم نے انہیں پروموٹ بھی کیا ہے اور پورے پاکستان سے جب وہ ان کو اپریسیشن ملتی ہے تو لوگ ورسا نے کیا کیا تھا کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی آرٹیزیاں نے جتنے بھی آرٹسٹوں کو ایک جگر پلاٹ فارم دیا وہاں پر ایک اٹھا کیا اور پی ٹی بی کے اگر آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھیں تو ہم اپنے پروگرامز میں آرٹسٹ کو بلاتے ہیں ان کو جو آرٹ ورک آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہمارا پورے پاکستان کے ساتھ کلچر اور ہیریٹیج کے ساتھ جوڑے رہنے کا ایک ہماری سوشل میڈیا کے جو آرڈینس ہے ہماری رائزنگ پاکستان کی جو آرڈینس ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پر میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں چاہے وہ راک آرٹ ہو کچھ بہت پتھروں سے کچھ بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں کچھ کچھ سے پینٹ کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ بہت اچھا مرڈ آرٹ کرتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سبتے پیارے پیارے گھر ہیں سوش رہے ہوتے ہیں کہ یہ آرٹ ایکچولی کیا یہ پکچر لی گئی ہے یا یہ اصل میں کسی نے اپنے ہاتھ سے وہ برطن یا وہ کھلونا یا وہ چیز بنائی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ہنرمند ہیں تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی وی کی کنٹریبیوشن ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ورسا کی بہت کنٹریبیوشن ہے ہمارے اور بھی ادارے ایسے ہیں جو کہ آرٹس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر آپ اور ہم بھی مل کر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں آج بھی ہم نے ایسے مہمان کو ایک بلائے نہیں جی پر میں سپرائز رکھنا چاہوں گا کیونکہ سپرائز کا بھی بڑا لفت آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں کیونکہ رین آنو آرٹسٹ ہیں اور پچھلے پچھلے پچیس تائس برس سے ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہیں اور جب سکرین پر آئیں گے تو آپ ان کو پہچان لیں گے اچھا ہوتا کیا ہے کہ میرے اندر ہمیشہ سے بڑا اشتیار کر رہے ہیں بچپن سے جو ہے جانوروں سے تو انسان کا بڑا تعلق ہے مگر کھوڑا ایک ایس جانور ہے جس کا انسان کے ساتھ صدیوں پرانے تعلق ہے اور جو ریسرچ ہے بریٹش ریسرچرز ان کے ریسرچ ہے کہ انسان کے خوشی اور غم کی کیفیات کو بھی گھوڑا جو ہے اس کو اس کے اندر تمیز رکھنے کی وہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے مطلب وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اداس ہیں یا آپ خوشی ہیں بلکل یہ بھی لیٹرس ریسرچ ہے بریٹش ریسرچرز کی ریسرچ ہے کہ وہ پچھان سکتا ہے بتا سکتا ہے تو اس میں تو ہم خیلے ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ہ ہوتا کیا ہے کہ ایڈوینچر کے جہاں ذکر کرتے ہیں جہاں ٹرولنگ کے بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ ہی نامکمل ہے اگر انسان اور گھوڑے کا رشتہ جو ہے اتنا مضبوط ہے آپ جتنی بڑی بڑی آپ فتوات دیکھتے ہیں جتنی بڑی بڑی آپ ایکسپلوریشنز دیکھتے ہیں سی سے ہٹ کر اس سب میں گھوڑے کا ایک اہم کردار ہے تو ایسے میں ہمارے پاس ایک ایسی ہونیار بچی آ رہی ہیں جن کو گھرسواری کا شوق ہے پاکستانی ہیں ہم مگر وہ ان کی جو گھرسواری سے محبت ہے جسے ایڈوینچر سے محبت ہے وہ ہمارے ساتھ میمان بیٹھیں گے رومیسا ہوں آئیں گی ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ایڈوینچر کے لیے اس ہوبی کے لیے کیونکہ یہ بڑی تکا دینے والی ہوبی ہے بڑی محنت والی ہوبی ہے اور اس میں بڑا آپ کو فیزیکلی بھی اور مینٹلی بھی آپ کو اپنے آپ کو اس میں بہت زیادہ آپ کو اس کے طرف سے محنت کرنی پڑتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے برکل جی رومیسا ہوں ہمیں جوائن کریں گی آج ہمارے کٹ سیگمنٹ میں اس کے علاوہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ایک تو آرٹس سے آپ نے کہا کہ ہم اس کو سسپنس ہی رکھیں گے تو میں نے کہا ٹھیک آج آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم اس کو سسپنس رکھتے ہیں تو آج بھی آج آپ کی ایک آرٹس سے ملاقات ہم کروائیں گے جن کا کام جو ہے پچھلے ساتھائیس برس سے کام بھی آپ کو دکھائیں گے تو بہت زیادہ ہمیں ریویل نہیں کروں گے انہیں انراز ہو جائیں گے میری بات نہیں مانتی ہے اچھا چھے آرٹس کی جہاں پر بات ہو رہی ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو یلو سوفا ہے اس پر جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہم اسی طرح سے اپنے ایک سپرٹس کو اور جو ہے وہ پاکستان کے ستاروں کو بٹھاتے ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں بہت اچھے ان سے گپ شپ لگتی ہے کیسے جرنی شروعی ٹی وی پر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات نام ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ان لوگوں کو لیکن وہ حاصل زندگی میں کیسے ہیں تو آج ہم نے رائزنگ پاکستان میں بابر ٹونی صاحب کو بلایا ہے رائٹر ہیں ایکٹر ہیں آج زرہ ان کی جرنی کے بارے میں بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھئی آف سکرین آپ کیسے ہیں آن سکرین تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سو ان سے زرہ ان کی زندگی کے بارے میں جانے گے کیسے سٹارٹ کیا کریئر کیا کچھ آج ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں یہ ہم جانے گے آج ہمارے گیس سیگمنٹ میں اس کے علاوہ جیس سوشل میڈیا سیگمنٹ جس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جس میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج آپ ہمیں کہاں کہاں کی سیر کروائیں گے یہ ہم دیکھیں گے ہمارے سوشل میڈیا سیگمنٹ میں پیارے پیارے آپ کے میسیجز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ ہمارے واتشاپ نمبر پہ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مس کر گئے اس پروگرام کو اور اس کے علاوہ وہیں پر آپ کا فیڈبیک بھی ہمیں چاہیے ہوگا کہ رائزنگ پاکستان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتے ہیں اور ایسے کون کون سی نئی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس پلیٹ فارم کے تھوڑ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے میسیجز ہمیں ضرور بھیجیں تو پھر لیتا ہی آپ ایک چھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد آئیں گے اپنے خوبصورت سے کیڈ سیگمنٹ کو لے کر رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان کٹ سیگمنٹ ہے اور بڑا مزوہ لاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ بچوں کو اپنے دیکھتے ہیں کیونکہ پورے چپ ہم جب سے سمبر وکیشن شروع ہی ہیں ہم بچوں کو ایکٹیوٹیز بتاتے رہتے ہیں کسی کو سویمنگ کے بارے بچوں کو بتاتے ہیں کرکٹ، ہاکی، چتنے بھی آوڈور ایکٹیوٹیز ہم انکریج کرتے ہیں مگر بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی سپورٹس ہیں جس کے ادھر بڑا ایڈونچر ہوتا ہے اور جب ایڈونچر کی بات کرتے ہیں نواملی ذہن میں یہی آتا ہے جب ایڈونچر کی بات کرتے ہیں تو لڑکے اسوسییٹ ہو جاتے ہیں یہ کہ ایڈونچر کی ہم بات کریں گے تو مہاں پر لڑکے ہوں گے مگر آپ کے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹھیاں بھی کسی سے کام نہیں ہیں اور گھڑ سواری کا ایک ایسا شوق ہے جو کہ نہ صرف مہنگا شوق ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بڑا اس کے اندر آپ کو جسمانی طور پر بھی اور آپ کو دماغی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑتا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گھڑ سواری کے ساتھ انسان کا رشتہ صدیوں اپرانہ جوڑا ہوا ہے جتنی بھی جنگیں انسانیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں گھڑے نے بڑا ساتھ دیا اور وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو انسان نہیں مارے گے جتنے گھڑے مارے گئے ہیں مگر خیر یہ تو ایک تاریخ کے حوالے سے بات تھی شواق احمد صاحب کی ایک تحریز میں میں نے جمعہ پڑا تھا تو وہ بات یوں کرتے ہیں کہ مجھے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو اپنا نالج تو حاصل کرتے ہیں جو اوڈ ڈور اکٹیوٹیز میں پارڈی سپیٹ کرتے ہیں ہوا ایسا ہے کہ ہمارے پاس آئی ہیں رمیانسا بنتہ یاسین ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے جب میں پتا چلا کہ گھڑ سواری میں اور ان کی جب میں پکچرز دیکھ رہا تھا اور جسنا ہم پرانی موویز میں دیکھتے تھے یا آج کار پیٹیوی سے ارتکل دیکھتے ہیں کہ گھڑا یہاں پر اس نے پیر اٹھایا جا رہا ہے اور آپ سوچ کر در جاتے ہیں کہ گھڑا اتنا وائلڈ ہے اور کیسے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور میرے بڑا حیران کن تھا جب میں نے رمیانسا کو دیکھا ایک چھوٹی پاکستانی بچی کو دیکھا گھڑ سواری کرتے ہوئے تو ہم نے بھولا ہی ہے اب اتی باتوں میں کر چکا ہوں اب میں تعریف کراتا ہوں آپ سے رمیانسا بنتہ یاسین کا سلام علیکم علیکم السلام علیکم ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ بالکل ٹھیک 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 رمیانسا یہ جو کھوڑا ہے نا گھڑ سواری ہے ہم تو کہتے ہیں یہ بڑا ایڈونچر اور بڑا تف ہوتا ہے تو آپ کیسے ترہا آگئیں گھڑ سواری کی طرف ہو ہوس رائیڈنگ کیسے چھوڑ ہوا سب کچھ کچھ سم یارز اگو بس میں میری فرنڈ کی ساتھ کر جاتی تھی اور وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس خرسز ہوتی تھی تو میں وہاں جا کے رائیڈ کرتی تھی تھوڑا سا ٹھیک کرتی تھی اور ہلپ کرتی تھی اس کو نا تو پھر مجھے دل تھا اور زیادہ کرنے میں تو پھر میری گر کے پاس ہم نے دونڈا ایک رائیڈنگ سکول تو میں نے وہاں سے شروع کیا وانسا ویک میں جاتی تھی اور رائیڈ کرتی تھی اور پھر اب میں ٹوائسا ویک رائیڈ کرتی ہاں اور وانسا ویک ہلپ کرتی ہاں اچھا یہ تو رائیڈ پہ ہم بات کریں گے مگر میری جو بڑا انٹریسٹنگ ہے ہلپ کرنا ہلپ کیسے کرتے ہیں ہلپ کیسے کرتے ہیں سوٹی ہیں وہاں پہ صاف کرنا ہوتی ہیں ان کو کھانا دینا ہوتی ہیں پانی جزترا یعنی کہ آپ ان کو صاف بھی کرتے ہیں صاف کرنے سے امراد ہے جو بتا ہوں تک ہم پتا چلنا چاہے کہ ہم ایک بسی بن بہتے ہیں یعنی کہ وہ جو جو گھوڑا جہاں پر آپ بانتے ہیں اس کو حضر کہتے ہیں اوہ اسی ہوت کی جس کے ساتھ آپ رائیڈ کرتے ہیں کہ کسی اور ہوتی کا کرنا پڑتا ہے جتنے بھی ہوتے ہیں میں جو کرتے ہیں جو سارے سکول والے جو خورسز ہیں انکوں میں سارے انکا ساف پرتے ہیں اچھے تو کس جگہ پہ ہے یہ ہے جہاں پر آپ کے خور سے کہا آپ رہتے ہو اس سیٹی کا اس پلیس کا نام کیا ہے اور کیا فیسلٹیز ہیں ہوس ریڈن کے حوالے ہیں میں رہتے ہیں نوروے میں ارنس ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا سیٹی میں جاتی ہوتے ہیں اور ہلپ کرتے ہیں اچھے آپ نے کہا کہ پہلے آپ ایک دن جاتے تھے اب ڈوائس ریڈن کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ ماما کا رول ہے کہ ڈیڈ کا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اس ڈیوٹی کو دے رہے آپ کے ساتھ زیادہ تر پپا میری ساتھ جاتی تھی لیکن اب میں اکیلے بھی جاتی ہیں ماشااللہ اکیلے بھی جاتی ہیں اچھے تو ہورس ریڈنگ دارنگ لگتا شروع میں در لگتا تھا شروع میں تھوڑا سا دار لگتا تھا لیکن اب میں بہت کنفیوڈنگ دار انگیلتا ہوتا ہے اچھے تو ہورس ریڈنگ دار راہا آیا ہر ساتھ بھی قیشن ہے اچھے تو ہورس ریڈنگ دار درہ بھی دیکھ رہا تھا ایک پچیر میں دیکھا تھا ہورتقل کیا آپ درس ریڈ بھی ہورس رہا ہے کیا ہورس رہا ہے ہورپی ہورپ کیا ہورپی ہورپ کیا ہے تو را راkar لوگ سوی ایک پیکچر تو وہ پین تین رائع کرتے ہیں اس کا نم هاتھ کچھ ہم پکت اور جانور رائع کرتے ہیں توتا پ Steven کا انا میں ساچتا ہے تواں گئے تو چوری ہوں گے تو ہاتھ ہے کہ وہ آپ سوچنے اور برشوں رہی ہیں اس سے پھر وہ آپ کے ساتھ تو ساعتا ہے جب آپ وہاں آپ ساتھ زیادہ ہوتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں برش کرتے ہیں اور آپس ساتھ زیادہ تاہم ستا کر رہے ہیں تو پھر وہ زیادہ یوسٹو ہوتے ہیں اچھا کیا وہ آپ کی فیلنگ کو سمجھ لہتے ہیں ہم نے ایک رسرش پڑی ہے جی وہ آپ کو سمجھ آتے ہیں جب آپ ساد ہیں ہوش ہیں اچھا انگری انگری بھی اچھا اچھا وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہرس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے اچھا دیکھتا سکتے ہیں لیکن دیکھل 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 پھر یہ ہرسرائیڈگ شروع کی آپ نے تو پھر آپ کو شلو میں دار لگتا تھا مگر بعد میں آپ نے اپنے امور کرم کر ریا پھر کسی کمپیٹشن میں بھی آپ نے پاری سپیر کیا جی کلب کی کمپیٹشن میں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہماری پاری سپیر کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کسی کمپیٹشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے درساج وہ ہوتا ہے کہ گوڑا پر بیٹھ کے اپنے تھوڑا مجھے ذالے ہیں کسی کمپیٹشن میں پود dimensional کہ ہوتا ہے debating والا sums پاریت ہے کچھ کچھ کاتے ہیں جسéchی تو Institute on Lぶی رب کچھ کتے ہیں جیسی جیسی مرکنی ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کچھ کچھ سپیارا مووز تبایت کر رہی ہیں پاکستان کو احکHerzہ کے گھرکوڑا ہے آپ پارٹ تینڈیگٹ ان сторонیوں میں پاروڑا ہے میرا اپنا نہیں ہے لیکن ایک pamięنے میرا اور nosotros نت on�에 egy پارت تین før ہوتی تھی تھی and then we moved it. اور اس نے اسی نام چیکو 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 شکا ہم تو کسی ایسے نام ہی رگ دیتی ہیں اور ہونہاں تعین اسے نام ہی لیکن چیکو خود پہا ہے پہر دل ساید ہوگا جب وہ اسی مجھے شکلی ہوں کیونکہ اپکیی نام کی اپنیکی ایسے سایدی ہے تو اب اب رائد ایک دور ہوں مجھے جاناتے ہیں وہ ہم اگر دور ہوں جسی ہمارے ہیں وحب کھول آپ کے لئے من کا صداو ہے اس سے زندگی لے پہنچا ہمارے کام کرنے چیز جو میں ان کو آئے لہذا سبtalkہ اگر پہنچنے میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں ہرسوں میں پلینز میں نکل جاؤں ویلیز میں نکل جاؤں میکرشاہ پر نووے کی بات کرتے ہو تو پھر مجھے نورڈن ریاض جانا پڑے گا وہاں پر سنو بھی ہوتی ہے تو آپ سنو پر بھی ریڈن کی ہوئی ہے یا پلینز میں مانتن ویلیز میں اور کسی فیلنگ سو ہوتی ہے وہ بہت فان ہوتی ہے سنو میں بہت سنو ہوتی ہے کیونکہ سمتانس بہت ہوتی ہے وہ بہت مزی آتی ہیں پھر تیز تیز باگنے میں بہت مزی آتی ہیں بہت بارش بہت مزی آتی ہیں تیز تیز باگنے میں اچھے ریڈ جو بہت فن اب بہت بہتے ہیں تیز بھگاتے ہیں پر پر سلپری نہیں ہو جاتا سنو پھالیں بب این رکھو تو ہم چھوڑا پہ کچھوڑا پہ کرنے جانت پہ تھوڑا اچھا ملے ہو رہتی ہے کتنا سلپری نہیں ہونے چھوڑا ہرم درست سے سٹای سے سفت طرف سے بڑھائی روز جب آپ کے گوہو بین یعنی صرف کا مدد ہے فرنس ہونے کے باپا اور مامہ سے بھی اس کے باپا کہا سپوٹس کی رہنے ایسے تو کیا کہتے ہیں آپ کے بابا؟ کیا.. کیا؟ ہم پاکستان میں کھرکٹ بڑی پوپلر ہے رڑکیں بھی کھرکٹ کھیلتے ہیں بوائز بھی کھرکٹ کھیلتے ہیں بچے جایتے ہیں ٹینس کھیلتے ہیں اس طرح کی سپورٹ ہو۔ مجھے ایسی ایڈونچر لڑکی کر رہی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ ایڈونچر میں ڈال دیا ہے رسکی ہے گر سکتا ہے بچہ بچی ایڈونچر گر سکتا ہے ہڑی ٹوٹسکتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک شیر بھی ہے گرتے ہیں گھوڑ سواری میدان جان میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹوں کے بل چلے یعنی کہ وہ بچہ جو گھٹوں کے بل چلے گا وہ گرے گا وہی جو بہادر ہوگا اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف بریڈز بھی ہوتی ہیں گھوڑوں کی آپ کو پسند نہ پسند بھی ہوتی ہے تو جو بریڈز وہاں پر نوویک ہیں وہ لوکل ہیں کہ وہ بھی جیسے اب ہمارے پاکستان میں بھی مختلف بریڈز ہیں پاکستان میں ہماری بڑے ہورس کو پسند کرنے بھی نیشن ہے تو کس طرح کی بریڈز ہے جو آپ کے پاس ہورس جو آپ کو ملا ہوئے ہے جو ملتا ہے جو اس گرائٹ کرتے ہیں بہت ڈیفرنٹ بریڈز ہوتی ہیں کوئی لوکل ہے کوئی بہر سے بھی آتی ہیں لیکن جو چھیکو تھی وہ ایک نورویجن ورم بلد تھی نا تو نورویجن ورم بلد وہ ہوتی ہے ایک بڑا سا گوڑا ب grated Adale مشہر ہے عید جو پکاری یکو زیادی کرنے کی تھی ہیںomes отی Beautiful جو بالکل ہے جب بھی اپنی پیدا کی ص授 سے یہ بھی کهم رہنے گوڑا کی نہیں ہے کم ا Trade Online کو راغیت کرنے بھی کار پاکستان کیوں تھی ہیں go Be weaning tus전에 جا کے پاند نیکینReeds بھی ہوتی ہے شکر ہے ہوتی شکر ہے جتنے ویسے طرح کے پارش پسند کرنے بھی ہوتی ہے مجھے لگتی کہ ان کو شاید زیادہ دل ہے کہ ہو بھی کی طور پر جب میں بڑی ہائیں گی تو پھر میں اپنا گوڑا لے سکتے ہیں اور پھر اس کو ہو بھی کی طور پر کر سکتے ہیں تینکیو ورئی مچ جو ہے انسپریشن ان تمام بچوں کے لیے جو بچے جھچکتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ ایک ایسی ہو بی ہے جس کو ہماری بیٹی کر سکتے ہیں تو واقعی بیٹھی ہیں بیٹے بھی ہمارے اس ہو بی کا طرف جا سکتے ہیں اور ان کو فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے کہ آپ کو پیرنٹس کا آپ کے ساتھ حاصل ہے ہم بہت خوشی ہے رمیسا تینکیو ورئی مچ آپ یہاں پر آئی ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن انکل کو بھی لے کے جائے گے ہارس ریڈنگ ہی کریں گے بچ پت سے مجھے بڑا شوقت اور بہت رائیڈنگ ہی ہے اور مزہ آئے گا جب آپ کے ساتھ جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کا خوڑا تیز بھاگتا ہے یا میرا گوڑا گا میرا زیادہ اچھا ٹھیک ہے پھر بیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے کمیٹیشن کے لیے کمیٹیو ورمیسا بندر یاسین ہی ہی ہمارے ساتھ بڑی خوشی ہوتی ہے کین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بیٹیوں کا ہم دیکھیں انکہ اندر اتنا سٹرنگ ہوتی ہے منٹل سٹرنگ بھی ہے اور وہ فیزیکلی بھی کسی سے کام نہیں ہے کوشش کریں تو لیتے ہیں ہمیں ایک چھوڑی سی بریک پیار کی بات کرتے تو پورے پاکستان سے پیار بھی ملتا ہے محبت بھی ملتی ہے اور سیگمنٹ میں اس محبت اور پیار کا مجھے زباد اور حساسات ہوتے ہیں کچھ پکچر سے کر رہے ہوتے ہیں کچھ میسجز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے سبین آج ہمارے بالکل میں چاہوں گے کہ پروگرام میں آپ لوگوں نے جو ہمیں تصویریں بھیجی ہیں اپنے مومنٹس اپنی میموریز وہ ہم پوری رائزنگ پاکستان کی آرڈینس سے شیئر کریں ہم نے چھترال سے پکچر بھیجیا ہمیں آئیے دیکھتے ہیں جی چھترال سے ان کا تعلق ہے کیا پکچر پر چھترال کی ہیں آرے واو 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 میں تو یہاں جانا چاہوں گا یہاں تو میں جانا چاہوں گا پہلی فرسط میں یہاں کیمپنگ کا لطف آئے گا آرے واہ یہ دیکھیں جی یہ بس انہوں نے کہا کہ زیادہ فوکس میں گھاس پہ رکھوں یہ درخت کون سے ہے یہ مجھے کیا مجھے کون سے ہے مطلب اتنی دودھ سے مجھے کہ یہاں فتح کون سے درخت ہے جب پہ گھاس کو زوم کیا ہے دودھ سے ایک شیڈو آ رہا ہے ہمارے پنجابی میں اس کو سارو کا درخت کہتے ہیں اس طرح کی شکل تھی اور وہ پھر کوئی لمبا قد کا آدمی ہوتا ہے اس کو پنجاب میں کہتے ہیں سارو کا درخت اس کو سارو کی طرح ہوتا ہے اسی لئے دیکھیں آپ نے پہچاند لیا ہے نا اچھا جی thank you so much Huma ایمن پرویز نے Lahore سے پکٹرز بھیجیا یہ دیکھتے جی ایمن نے کیا بھیجا ہے یہ دیکھیں ہم آرٹ کی بات کر رہے ہوتے آرٹ بار تو آرٹ کی تو اپنی اپنی فرم ہر کسی کو ایک ایکسپریس کرنے کا ہوتا ہے ہر کسی کو ایکسپریس کرنے کا ہوتا ہے آرہا ہے آپ کو لے جانے کے لئے چلتے ہیں پاکستان کی سارو کا چلتے ہیں ہاں چلے پاکستان گھولے گی کیا بات ہے یہ کیا ہے جی بغلا یہ ایک چڑیا ہے جس کے ساتھ butterfly جو ہے نا وہ اس کی پیٹھ پر سواری کر رہے گے if i'm not wrong نہیں ہمیں نہیں پتہ لگ رہے کہ یہ بغلا she tried to create something zavardust یہ دیکھیں جی کتنا پیارا انہوں نے منظر دکھایا ہوا ہے wow یہ thank you so much Huma Chayman بہت پیاری آپ کی pictures بہت پیاری ڈروائنگ سی ہیں Ali Raza نے فیصلہ باد سے ہمیں pictures بھیجی آئی یہ دیکھیں Ali Raza نے کیا بھیجائے پھول آیا ہے جی ہمارے لئے رائزنگ پاکستان کیلئے پھول آیا ہے انڈور پلانٹس بھی بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے بڑا اور دیکھو یہ پھول بھی کھلا ہوئے بلکل کھڑکی کے پاس اس کو روپ مل رہی ہے یہ دیکھیں جی انڈور نے کہا کہ ایک پھول کو ڈیفرنٹ طرح سے میں دکھاؤں تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ پلانٹیشن سٹارٹ کریں اپنے گھر میں بھی کتنی خوبصورت لگتی ہے پلانٹیشن کیونکہ کھڑکی اندر کا شورٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو دیفینیٹلی انہوں نے گھر میں ہی ہی رکھا ہوا ہے پلانٹیشن کا ایک میسیج اس پکچر میں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ کتنی خوبصورت ہو جاتی دنیا جب گرین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر پھول ہو اس کے پر بھل ہو تو ضرور پلانٹیشن کریں Thank you so much Ali Raza اچھا جی فیونا نے ہمیں ٹیکسلا سے پکچر بھیجی ہیں If I'm not wrong کیونکہ سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں F I O N ہیں تو میں اس کو فیونا ابھی پرناؤنس کری ہوں ٹیکسلا سے پکچر سائیں آئیے دیکھتے ہیں آرے واہ ٹیکسلا دنیا کی جو قدیم ترین جو یونیورسٹی ہے نا جی جولیا یونیورسٹی That is in ٹیکسلا دنیا کی قدیم ترین بلکہ اولین یونیورسٹی میں اس کا نام کہنا چاہتا ہے اور گندارہ آرٹ کے حوالے ساتھ بات کرتے ہیں تو جتنی تاریخ بکری یہ ٹیکسلا میں یہاں سے اسلامباد سے 45 منٹس کی ڈرائیو ہے اور بچوں کا مہا پر زور لے کر جائیں یہاں پر تیکسلا کے جو میوزیم ہے یہ میوزیم بھی اور پھر آگے جو کدیم جو جتنے بھی مہا پر آپ کو ملے گی تہذیبی جو جتنے بھی تہذیبیں نہ صرف وہاں پر یہ گندارہ تہذیب تھی کچھ اور تہذیبیں تھی ان کے بھی اثار آپ کو ملیں گے جائیں It's a must visit place Your Lonely Planet نے once بتایا تھا کہ دنیا کی جو ٹاپ ٹن دیسٹینیشن ہیں ان دیسٹینیشن میں سے تیکسلا وہ ثانی شرطہ gotis جو جو شکریہ آپ نے جو کہیں چٹرال کی بھی سائر کھ ہو اور میں قاہا کھ اگری اس پر شانست ہائیں پاکستان کی گا weak indigenous بھرج ہو موحسسن میرے پاس پہلے آپ پڑے میں بڑھوں گے میرے پاس اسلام علیکم راہیلا کراچی سے لکھتی ہے رائزنگ پاکستان بہت پسند ہے اس لیے پسند ہے کہ ہر تھوڑی دیر پاس ایک سیگمنٹ بدلتا ہے اور ہر سیگمنٹ میں دلچسپی مریتی برپور ہوتی ہے کہ جیسے سبین آپ ہی کہتی ہے کہ ناشتہ کرتے وقت دیکھ رہے ہیں تو اکثر جو ہمارا کےک رس یا رس ہے وہ چاہے کے اندر ہی رہ جاتا ہے ہم اس کو ایسا کمپلیمنٹ لیں کیا یہ اچھی بات ہے یہ آپ کی زندگی کیونکہ بسکٹ چپ چائے میں گر جاتا ہے تو مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہے ہم پہ یہ ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے تو نہیں آتا کیونکہ میں نے ساتھ چمچ رکھی ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ اکثری ہونا ہوتا ہے کیونکہ میں گرم گرم چائے کا شوکین تو آپ تو ایک سٹپ آگے ہوتے ہیں آپ سے یہ اسے کہتے ہیں جی ایکسپرٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہاں سے پچاس منٹ کی ڈرائیو پہ مری واقع ہے مری سے جو ایک آپ دیکھیں نام پڑھنے پہ میں بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہوں یہ کنزا ہے میرے خیال سے تو کنزا نے مری سے لکھا ہے کہ رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام ہمیں آپ انٹرٹین بھی کرتے ہیں ساتھ معلومات بھی دیتے ہیں سمین آپی حامون بھائی اور رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم زندہ باد ہے بہت بہت شکریہ اور یہ جو فریشنس کا احساس ہے نا ہامون بھائی اس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی زندہ باد کہنے کا ساری ٹیم کو اور ہمیں رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم زندہ بھی کرتے ہیں جو ہمیں نئی اینرڈی دیتے ہیں نئی خود دیتے ہیں نئی طاقت دیتے ہیں اور یہ جو کہا ہے نا کہا ہمیں سمارٹ اور فٹ رکھتا ہے یہ انہوں نے آخر میں میسیج دی دی ہے ان کی سمارٹنس کا راز ہے یہ سب سن لے ایک اور میسیج ہے وہ میں پروگرام میں شامل کروں گی جناب امارا نے سرگودہ سے ہمیں میسیج بھیجا ہے امارا کہتی ہیں کیا کہوں اس شو کے بارے میں تمام کے تمام سیگمنٹ بہت زبادر ستے ہیں اور میرا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ کارٹون والا سیگمنٹ ہے آج میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے اوہ سوال آگیا ہے اچھا سوال آگیا ہے کیا سوال ہے کہ اس پورے شو میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ کون سا ہے سبین آپی کیا آپ کو بھی میری طرح کارٹون والا سیگمنٹ پسند ہے یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے یہ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے کہ کون سا سیگمنٹ ہمارا فیوریٹ ہے کیونکہ ہر دن ہر سیگمنٹ میں ہم کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کی طرح ہم سہر کرتے ہیں اور جو آپ کو ایک جگہ ملے گی جسے ہم کہتے ہیں جب ہم کاغان ناران کی بات کرتے ہیں تو ادھورا رہ جاتے ہیں تعریف جب تک ہم بات نہ کریں سیفل ملوک کی ایک لوگ داسان بھی ہے ایک سہر تاری ہو جاتا ہے اور آئیے آج ہم آپ کو چل کر لے کر چلتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھ کر اگر سہر تاری ہوگا تو محسوس کریں جب وہاں پر آپ جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آئیے رائزنگ پاکستان آپ کو لے کر چلتا ہے جھیل سیفل ملوکی سیر کو موسیقی 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 موسیقی